السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سلنا بسنتہی الی امیتین اما بعد برادران اسلام کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی جانب سے قابط اللہ کی جو تعمیر کی گئی تھی اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے اس گھر کو ابراہیم خلیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تکمیل کے بعد نبی علیہ السلام کی بے احساس سے پہلے تین مرتبہ اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی گئی ہے پہلی مرتبہ امالقہ نے سہلاب آنے کے بعد جب اس کا کچھ حصہ برباد ہو گیا تھا تبا ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے زمانے میں اس کی تعمیر کی اور دوسری مرتبہ جرہم کی جب حکومت تھی سہلاب کی وجہ سے دوبارہ تبا ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے زمانے میں اس کی تعمیر کی لیکن اس کی تعمیر کی تفصیلات کیا ہیں اس سلسلے میں تواریق کے حوالے سے ہمارے پر کچھ زیادہ معلومات میسر نہیں ہیں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے پہلے جب آپ کی عمر پہنٹیس سال تھی تو دو اجوہات کی بنا پر کعبت اللہ کو نقصان پہنچ چکا تھا پہلی وجہ یہ تھی کہ کعبت اللہ کے ایک حصے میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کا وہ حصہ جل چکا تھا اور دوسری وجہ سہلاب کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ برباد بھی ہو گیا تھا تو نبی علیہ السلام نو جوان تھے قریش کے لوگوں نے اور قبیلے کے دیگر افراد نے فیصلہ کیا کہ کعبت اللہ کی تعمیر کی جائے اس کو پھر سے بنایا جائے اس کی مرمت کی جائے قریش کے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور متفقہ رائے بنتی ہے کہ کعبت اللہ کو اس کی بنیاد کے ساتھ دوبارہ تعمیر کی جائے دوبارہ بنایا جائے لیکن قابت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے اس کا بقیہ حصہ دھانا ضروری تھا لیکن دھانے کے لیے کوئی تیار نہیں کسی کی حمت نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی آدمی قابت اللہ کے برباد صدہ حصے کو دھانے کی کوشش کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے ان میں ڈر ہے خوف ہے اس لیے کہ اوراہ کا واقعہ اس سے پہلے پیش آ چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں کے دریے تباہ اور برباد کر دیا تھا تو اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کا کوئی آدمی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں دھانے کے لیے کسی کے پاس جو عطمی ولید ابن المغیرہ کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کا ارادہ کیا ہے اس کو نئے سرے سے بنانے کے وارے میں سوچا ہے سب سے پہلے میں اس کے خراب شدہ حصے کو اٹھا دوں گا اس کو نکالوں گا اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو تم میں سے کوئی قریب نہ آئے اور اگر میں صحیح سالم پہ جاتا ہوں تو سارے مل کر قابط اللہ کو بنیادوں تک دھاریں گے اس کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے لیکن جیسے ہی قریب جاتا ہے رب العالمین نے اپنے گھر کے حفاظت کے پتا نے کیسے کیسے انتظام کیے تھے مورخین نے بیان کیا کہ قریب جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے حفاظت کے لیے ایک بڑا سام موجود ہے جو بھی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے سام اپنا مو نکال کر اس کی طرف لپک پڑتا ہے سارے لوگ ڈر اور خوف میں امتلا ہیں رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے گھر کی اصلاح کا ارادہ کیا ہے بنانے کا ارادہ کیا ہے اگر ہمارا ارادہ درست ہے خیر کا ہے تو اس سام کو اس مشکل کو ہمارے سے دور کرتے ہیں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اقعاب کی مانن ایک پرندہ بھیجتا ہے جو سام کو اپنے پنجوں میں لے کر کہیں اور چلا جاتا ہے یہ مرحلہ گزر گیا ولید ابن المغیرہ آگے بڑھتا ہے اور قابط اللہ کو اڑھانا شروع کرتا ہے لوگ منتظر ہیں کہ دیکھیں کہ آیا اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے اللہ کی پکڑ میں آتا ہے یا صحیح سالم رہتا ہے جب سارے لوگوں نے مشاہدہ کیا دیکھا کہ اللہ کی پکڑ سے وہ محفوظ میں ہے تو سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بقیہ حصے کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں پتھر نکال دیے جاتے ہیں میرے دوستوں جب قابط اللہ صاف ہو جاتا ہے بنیادوں تک پہنچتے ہیں تو ولید ابن المغیرہ کفار قریش کے پاس سارے قوائل کو اکٹا کرنے کے بعد نصیحت کرتا ہے نصیحت کی الفاظ تواریق کی کتابوں میں محفوظ ہیں اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کا ارادہ کیا ہے دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا ہے کہیں آپس میں ایک دوسرے کی منافست کی چکر میں حسد میں مقتلہ نہ ہو جانا حسد میں نہ پڑ جانا کافر ہیں مشرق ہیں لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے جو وسیت کرتا ہے وسیت کی الفاظ میں ایک دوسرے کے حسد میں مقتلہ نہ ہو جانا اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے پاک مال استعمال کرنا کیونکہ اللہ پاک ہے پاک مال قبول کرتا ہے حرام مال سے اجتناب کرنا بعد حرام مال کا اس نے تذکرہ کیا کہ سود کا مال کوئی استعمال نہ کریں جوہے کا مال کوئی استعمال نہ کریں زنا سے جو عجرت حاصل کی گئی ہو وہ مال کوئی استعمال نہ کریں کسی پر ظلم کرتے ہوئے چوری یا ڈاکہ کے ذریعے کوئی مال حاصل کیا گیا ہو اس کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں استعمال نہ کرے کیونکہ رب کریم پاک ہے پاک مال کو قبول کرتا ہے میرے دوستو ہمارے لئے نصیحت ہے ایک کافر بطوں کے عبادت کرنے والے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے کون سے الفات استعمال کرتے ہیں بڑی عبرت کی چیز ہے اگر ایک کافر کی یہ سوچ ہو تو ہم مسلمانوں کی سوچ کیسے ہونی چاہئے ہمارا معاملہ رب کے ساتھ اللہ کے گھروں کے ساتھ کیسے ہونا چاہئے اور ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے یا کسی خیر کے کام کے لئے کوئی مال استعمال کرتے ہیں تو ہم کون سا مال اللہ کی راہ میں نکالیں یہ درس عبرت ہمیں اس سے ملتا ہے میرے محترم مسلمان دوستو سارے کافر کٹے ہوتے ہیں مال کو مال جمع کرتے ہیں جو انہوں نے حلال طریقے سے کمایا تھا حلال طریقے سے حاصل کیا تھا لیکن مال کم پڑ جاتا ہے اللہ کے پورے گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی تو انہوں نے ایک حصہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس ایک حصے کو کم کر کے اس کو باہر کر کے قابط اللہ کی تعمیر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ قدیم جو تعمیر ہے ابراہیم علیہ السلام کی تقریبا اس کی جو لمبائی تھی اٹیس گز اٹیس ہاتھ لمبائی تھی لیکن کفار قریش نے حلال مال کم پڑ جانے کی وجہ سے انہوں نے ایک حصے کو باہر کر دیا جس کو آج ہم حجر کے نام سے یا حتین کے نام سے یاد کرتے ہیں اس حصے کو باہر کر دیا اور اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو یہ وہ حصہ جو انہوں نے باہر چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حصہ قابط اللہ کا حصہ تھا نبی علیہ السلام نے یہ جو حصہ چھوڑا گیا ہے اس کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس حصے میں نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ قابط اللہ کے اندر نماز پڑتا ہے قابط اللہ میں نماز ادا کرتا ہے اور اسی طریقے سے کفار قریش نے اس کے دروازے کو زمین پر نہ بناتے ہوئے دروازے کو اونچا کر دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ نبی سے سوال کرتی ہیں نبی سے پوچھتی ہیں کہ کفار قریش نے اللہ کے اس گھر کے دروازے کو اونچا کیوں بنا دیا اونچا کیوں کر دیا کہا کہ عائشہ کفار قریش یہ چاہتے تھے کفار مکہ یہ چاہتے تھے جس کو چاہیں داخل ہونے کے اجازم تیں اور جس کو نہ چاہیں اس کو روک دیں اس کو منع کر دیں تو یہ لوگ جس کو چاہیں چاہتے تھے ان کو داخل ہونے کی اجازت دینے کے لئے اللہ کے اس گھر کے دروازے کو بلند کر دیا اونچا کر دیا ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا سے نبی علیہ سلام نے فرمایا اگر یہ کافر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے مکہ کے لوگ ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے ان کا اسلام نیا نہ ہوتا تو میں کعبت اللہ کو ابراہیم کی جو بنیادیں تھی اس پر میں تعمیر کرتا اس پر میں بناتا اور ساتھ میں اس کے دروازے کو نیچہ کرتا دروازے دو تعمیر کرتا دو بناتا ایک دروازہ داخل ہونے کے لئے دوسرا دروازہ نکلنے کے لئے لیکن چونکہ نئے نئے مسلمان ہیں مجھے فتنے کا ڈر ہے فتنے کا خوف ہے اسی لئے جس حیعت اور جس شکل میں انہوں نے تعمیر کیا اسی شکل اسی حیعت پر میں اس کو باقی رکھتا میرے محترم مسلمان دوستو قابط اللہ کے جو تعمیر ہوئی تھی مقام ابراہیم قابط اللہ سے ملا ہوا تھا ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ دروازے سے ملا ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ نے قابط اللہ کی اپنے دور میں تشدید کی تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا چونکہ تواف کرنے والوں کو پریشانی ہو رہی تھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسی لئے عمر فاروق رضی اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مقام ابراہیم کو وہاں سے ہٹا دیا جائے دور کر دیا جائے تاکہ اللہ کے اس گھر کے تواف کرنے والوں کو کوئی پریشانی اور کوئی مسئیبت نہ جہلنی پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مقام ابراہیم کو وہاں سے ہٹا کر دور لے گئے تاکہ تواف کرنے والوں کو آسانی ہو سکے اور یہی عمر فاروق تھے ان کے خواہش تھی ان کی تمنا تھی نبی کو مشورہ ہمیشہ دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو ہم مسلح بنا لیتے ہیں یہ ان کی تمنا تھی اس تمنا کا بار بار ارہار کر رہے تھے اللہ تعالی نے اسی کے موافق عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کی اس خواہش کی تعمیل کرتے ہوئے تکمیل کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات نادل فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مسلح کے مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو جب تواف کرنے والا تواف سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتا ہے کہاں مقام ابراہیم کے پیچھے یہ مشہورہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہورہ تھا اور اللہ نے اسی مشہورے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نادل فرمائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رب کی نگاہ میں کیا مرتبہ تھا کیا مقام تھا آج باغ لوگ اسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تین کرتے بہت گالی رہتے ہیں شیعہ نے نوض باللہ زندیق کہا کافر کہا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کے موافقت میں اللہ تعالی نے بہت ساری آیات نازل فرمائے انہی میں سے ایک موافقت مقام ابراہیم کا بھی میرے محترم مسلمان دوستو نبی علیہ سلام جب تک مکہ میں تھے کابت اللہ کو قبلہ بنا کر اور ساتھ میں بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن جب مدینہ منتقل ہوئی تو دونوں قبلوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اکٹا کرنا مشکل ہو گیا نبی علیہ سلام اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کو مسلمانوں کا نماز میں قبلہ قرار دے اسی لئے بار بار آپ کے نگاہیں آسمان کی طرف اللہ نے نبی علیہ سلام کی اس خواہش کو بھی تعمیل کیا مکمل کیا اور اللہ نے سولہ یا سترہ ماہ نماز ادا کرنے کے بعد حکم نازل کیا بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے قابط اللہ کو اپنا قبلہ مسلمان بنائیں یہ حکم نازل فرماتا ہے اللہ تعالی بعد مسلمان نماز ادا کر رہے تھے حالت نماز میں تھے یہ حکم پہنچتا ہے حالت نماز میں اپنے قبلے کو بدل دیتے ہیں ایک ہی نماز نماز کا بات حصہ بیت المقدس کی طرف ادا ہوتا ہے اور نماز کا دوسرا حصہ قابط اللہ کی طرف رکھ کر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اللہ کی تعمیل کا اللہ کے فرامین کو بجا لانے کا مسلمان میں صحابہ میں اتنا شوق تھا کہ جیسے یہ حکم پہنچتا ہے انہوں نے حالت نماز میں اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا یہ گھر آج بھی مسلمان حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور ان مقامات کے زیارت کرتے ہیں یاد رکھیں جو بھی اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کرتا ہے اگر اچھے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو معمول کیوں نہ اللہ اس عمل میں برکت عطا کرتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راوی کرنے کے لئے کوئی مسلمان عمل کرتا ہے اسی لئے صحاب کہا کرتے تھے رب عمل صغیر تکبر ان نیا کہ بساوقات عمل معمولی ہوتا ہے لیکن بندے کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے اللہ کو راوی کرنے کا یا بساوقات کام بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نیت میں فساد ہوتا ہے تو یہ بڑا اور بہت بھاری نظر آنے والا کام اللہ کے نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے معمولی بن جاتا ہے لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں اللہ اور اللہ تعالی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے اور نیسان حسنات میں شامل فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ